موسم سے جوڑی جانکاری اور لائیو موسم خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہر اپ ڈیٹ پر نظر رکھیں 24 کھنٹے بعد 9 اپریل سے مدھے پردیش میں 18 زلو میں بارش اور اول عوشری کی پربل سمبھاونا ہے خراب موسم کا دور کم سے کم تین دن تک جاری رہے گا موسم بھاگ کے اور سے پننا منڈلا سیو نے چندوڑا اور بالا گھار زلو میں باری بارش کا اور انچلٹ جاری کیا گیا ہے 10 اپریل کو بھی پردیش کے 15 زلو میں بارش ہونے کے آثار ہے 9 اپریل کو بھی قریب 21 زلو میں آندھی طوفان اور بارش کا دور جاری رہنے کی سمبھاونا ہے دراصل پچھلے سال سال سے پردیش میں اپریل میں بارش کا اپریل ہے اس بار بھی اس اپریل کے آگے زاری رہنے کی سمبھاونا ہے 10 اپریل سے پردیش کے کئی زلو میں اور حصوں میں پشمیوک شوپ سکری ہو رہا ہے اس کا اثر تین دن تک دیکھنے کو ملے گا 5 زلو میں بھاری بارش کا اولٹ جاری کیا گیا ہے 9 اپریل کو ستنا پننا کٹنی عمریا انوپور دنڈوری جبلپور نرسنگ پور ساگر نرمدہ پورم سیہور حردہ بیتول چندوارا سیونی منڈلا بالکھاٹ میں بارش کی سمبھاونا ہے انزلو میں پننا چندوارا سیونی منڈلا بالکھاٹ میں بھاری بارش اور او رشتی کی ہونے کی سمبھاونا ہے انزلو کے رئے اورنجل اٹھ جاری کیا گیا ہے انزلو میں بارش کی سمبھاونا موسم بھاگ نے بتایا ہے کہ 10 اپریل کو ریوہ سیدھی سنگھ رولی انیو پورس جنڈوری چھنڈوارا سیونی منڈرہ بالاکھارٹ بیتول نرمدہ پورم سیہور شاجہ پور بھوپال ویدیشہ اور راجگر میں بادش اور اولا ورشتی کی سمبھاونہ ہے انزلو میں چھنڈوارا سیونی منڈلا بالاکھارٹ کے لیے اورینجر اٹھ جاری کیا ہے اور ناجر پردیش میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے کہیں کہیں پر برفباری بھی ہو سکتی ہے سمیں کھالی مچورم تریپورا جسے راجگ میں گرد چمک کے ساتھ تیز ہوایاں چلنے کی سمبھاونہ ہے بنگال چھتیس کڑو اور روڈیشہ میں گرم ہوایاں چل سکتی ہیں اسی طرح تٹیہ آندھر پردیش میں تیلنگان اور ویدر میں امس بھری گرمی اور تیز ہوایاں چل سکتی ہیں جمع کشمیر اور لڈاک میں کئی جگہوں پر بارش کا انمان ہے ماجر پردیش اور اتراخن میں کچھ ایک گینی چونی جگہوں پر بارش ہونے کی سمبھاونہ ہے تریپورا اور میچورم میں کئی جگہوں پر بارش ہو سکتی ہیں ان راجگ میں بارش بودوچیری کیرل تمیلناڈو دکشن کرناٹک تتیانتر پردیش رائل سیما جسے شیطروں میں ابھی بارش کا کوئی انمان نہیں ہے کیرل میں اگلی ارتالیس گھنٹوں میں کوئی بارش کی سمبھاونہ نہیں ہے اس کے ساتھ پورے مدھی بھارت میں بارش کی کوئی ستی نظر نہیں آ رہی ہے پشمی راجو میں بھی بارش کی سمبھاونہ نہیں ہے پشمی مہاراشت میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے آئی ایم ڈی کے انسار اور نواشر پردیش میں ہلکی مدھیم ورشہ برفباری کے ساتھ چھٹ پر توفان اور بجلی گرنے کی سمبھاونہ ہے اگلے سات دنوں کے دوران آسم میں اکھالی ناگلین مڈی پور میں چورہ میں اور تریپورہ میں کئی جگہ پر ہلکی سمبھاونہ ہوں گی دس اپریل کے دوران نواشر پردیش میں الگ الگستان پر بھاری ورشہ برفباری ہونے کی سمبھاونہ ہے اور اپریل گیارہ کو بہت بھاری ورشہ ہونے کی سمبھاونہ ہے موسم سے جڑی جانکاری کے لیے لائک موسم خبروں کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں